بخاری مسلم میں عدیس ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن چونکہ اللہ کی طرف سے ہے تو اب قرآن کی محالفت کوئی نہیں کرے گا اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی جو دعوت ہے اس میں کانٹرڈکشن نہیں پائی جائے گی کہ ایک صورت میں ایک بات ہوئی ہو اور دوسری صورت میں جا کے بالکل اس کے اپوسٹ بات ہو جائے جس طرح ہم اپنے معاشرے میں ایک بات کرتے ہیں کہ اس بندے کا تو کوئی دین مانی نہیں ہے کل تو یہ بات کر رہا تھا انسان جب بھی کوئی کتاب لکھے گا تو اس سے کئی نہ کئی معاملہ مس ہینڈل ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات جب حالات و واقعات ٹف آئیں گے تو وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن وقت کا پیغمبر یہ کمپرومائز اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے بیچھے اللہ کھڑا ہے حالات کتنے بھی برے ہوں پیغمبر جو پہلے دن بات کر رہا ہوتا ہے وہی آخری دن بات کرتا ہے تو یہ قرآن اس بات کا ثبوت ہے قرآن میں اختلاف نہ ہونا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ورنہ اس میں آئے دن نئی ڈاکٹرین بیان ہو رہی ہوتی حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈریکلی مخاطب کر کے آپ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین تک بات پہنچائی ہے وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتِ سورہ یونس آیت نمبر 15 ہے اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری روشن آیات قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا تو وہ لوگ جنہیں یہ امید نہیں ہے کہ انہیں مر کے اللہ سے ملنا ہے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اپنے عمال کا حساب دینا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اس قرآن کو تو سائیڈ پہ کریں کوئی اور کتاب لے کر آئے یہ قرآن تو بہت سخت کتاب ہے اَوْبَدِّلْهُ یا اس قرآن کو تبدیل کر دیں کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں کچھ ہماری باتیں مان لیں کچھ آپ کیاں مان لیتے ہیں اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی خواہش نفس کے ذریعے اس کتاب کی کسی حکم میں تبدیلی کر دوں اِنْ اَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيَّ میں تو خود پیروی کرنے والا ہوں اتباہ کرنے والا ہوں اس بات کی جو اللہ کی طرح سے مجھ پہ وحی کی جاتی ہے یعنی میں اللہ کا نمائندہ بن کے آئے ہوں رسول رسول کہتے ہیں چھوڑا ہوا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ جس حدیث کا بھی واسطہ چھوٹا ہوا ہم کہتے ہیں یہ مرسل روایت ہے چھوٹا ہوا ہے واسطہ تو اللہ کی طرف سے رسول بھیج جاتے ہیں میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو میری طرف کی جاتی ہے اِنِّي أَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَدَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ میں تو خود خوف رکھتا ہوں اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی یہ سمجھانے کے لئے ہے بالفرض تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا جب میں خود ڈرتا ہوں کہ میں قرآن کی تعلیمات کے خلاف نہیں چل سکتا تو تم مجھ سے کیسے یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہو کہ میں تمہارے کہنے کے اوپر اس کتاب کو بدل دوں یعنی یہ کتاب میں نے خود تولین لکھی ہے تو میں نے تو پلان نہیں کیا کہ میں یہ کروں گا اور یہ اس کا ارزن نکلے گا تو اب میں سٹیٹیجی تھوڑی چینج کرلوں جسے آج کل موڈرن دور میں کہتے ہیں کہ یو ٹرن لے لوں تو میرے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ ہی چاہتا نا تو میں کبھی تم پر یہ تلاوت نہ کرتا یعنی میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے اللہ نے مجھے پیغمبر چنا میرے ذریعے قرآن تم تک پچھ آیا اگر اللہ کی یہ مرضی نہ ہوتی نہ میں پیغمبر ہوتا یہ کتاب نازل ہوتی یعنی میری اب کوئی لینا دینے نہیں اس مسئلے میں میں تو منوان جو چیز مجھ پر نازل ہوئی ہے میں نے تمہارے تک پہنچانی ہے کسی کو کہا گیا رہا کہ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَا یہ ہوائے نفس سے اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ ان پر وحی کرتا ہے وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ اور نہ ہی تمہیں اس کا ادراک ہوتا کہ اللہ کی یہ کتاب ہے اس کی یہ شریعت ہے اگر اللہ ہی نہ چاہتا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُورًا تو ذرا غور تکرو کہ میں نے اپنی عمر کا اتنا حصہ تم میں گزارا ہے من قبلی اس اعلانِ نبوت سے پہلے اَفَلَا تَعْقِلُون کہ ابھی بھی تمہیں عقل نہیں آتی کہ میری چالیس سالہ زندگی سچائی پر مبنی زندگی اس بات پر گواہ ہے تم نے کبھی میرے اندر کوئی ایسی خواہش دیکھی کہ میں پلان کر رہوں کہ مستقبل میں یہ جا کے کر دوں گا یا میں نے کسی شاعر کی شاگردگی اختیار کی ہوتی کسی فلاسفر کا میں سٹوڈنٹ ہوتا اور میں پلاننگ کر رہا ہوتا کہ جب میری عمر چالیس سال ہوگی تو میں بھی ایک کلام لکھ کے لوگوں کو بتاؤں گا اور میں اتنی میند سے اتنے سالوں سے ایک کلام تیار کر رہا تھا میری زندگی تو ایک کھلی کتاب کیتنا تمہارے سامنے بھیر بکریوں میں چراتا تھا اس کے بعد تجارت کرتا تھا اچانک مجھے کیا ہو گیا چاند دنوں کے اندر ہی تو یہ میری عمر کا ایک حصہ جو تم میں گزرا ہے یہ اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو اتنا غیر معمولی کلام میرے پر نازل ہوا ہے یہ میں نے خود نہیں لکھا یہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ وئی کیا گیا تو اب اگر یہ اللہ کی طرف سے وئی ہوا ہے تو پھر کیا ہے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندے یعنی وہ پیغمبر نہیں ہے اور وہ دعوی پیغمبری کرے تو سب سے بڑا گناہگار تو وہ ہوگا یعنی نبی الاسلام اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر میں پیغمبر نہیں ہوں تو مجھ سے بڑا کوئی گناہگار نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے تو دوسرا کیس ہے اوکذبہ بھی آیا دی تو اگر میں پیغمبر ہوں تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیں مجھے پیغمبر ماننے سے انکار کرتے تو میں تو نہیں ہوں تو سب سے بڑا ظالم تم ہوں انہو لا یفلخ المجرمون بے شک وہ اللہ فلا نہیں دیتا ان لوگوں کو جو جرم کرنے پر تلے ہوئے ہیں یعنی ان کو سچائی پتہ بھی چل گئی ہے تب بھی ہردرمی پہ ہیں بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اب چونکہ وہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا یہ تو بات ہے سیدھی سی تو یہی بات ہو رہی ہے یہاں سورہ النساء کی آیت نمبر 82 میں کہ قرآن پر غور کرو اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف قصیر پاتے لہٰذا یہ اکثر جو علماء قرآن سے دور کرنے کے لئے کہتے ہیں نا کہ جی وہ قرآن کی تفسیر کے لئے اسے سمجھنے کے لئے پندرہ علوم چاہیئے اور وہ پندرہ علوم انہیں خود بھی نہیں آتے ہوتے بس صرف نامیوں بیان کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک علم تو میں ہم وصوق سے کہتا ہوں انہیں نہیں آتا وہ سائنس کا علم ہے جو قرآن کی ایک ہزار آیات کا کم از کم ریلیٹڈ ہے علم اور جن لوگ کی تفسیریں وہ میں پڑھنے کے لئے کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی سائنس نہیں آتی تو پھر یہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں قرآن کتاب نصیحت ہے اور نصیحت ایک عام آدمی کو بھی سمجھائے گی ایک پڑھ لکھے کو بھی سمجھائے گی یہ ہدایت ہے انسانیت کے باقی اس کی تفصیلات میں آپ جتنا مرضی جائیں یعنی اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین و اسمان پر غور و تفکر کرو کہ ہم نے انہیں پیدا کیا اچھا اب اس کے غور و تفکر میں تو آپ پوری اسٹرونومی آ جائے گی لیکن ایک عام آدمی کے لیے ہی کافی ہے کہ جب وہ زمین و اسمان کو دیکھتا ہے ان قدرتوں کو تو کہتا ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے اور وہ اس سے امپریس ہو جاتا ہے بس اس نے ہدایت حاصل کر لی اور ایک بندہ پوری زندگی اسٹرونومی کی فیلڈ میں رہتا ہے لیکن خدا کتارو وسطنی ہوتا تو اس کا وہ علم اسے کوئی نفع مند نہیں ہے ایک بندہ پوری زندگی نماز میں ایاک نعبدو و ایاک نستائین پڑھتا رہتا ہے لیکن نماز ختم ہوتے ہی دعا کرنا شروع کرتا ہے تو کبھی کسی بابے کو پکارتا ہے کبھی کسی بزرگ کو پکارتا ہے تو وہ ایاک نعبدو و ایاک نستائین کی تفسیر سے اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کے پہلے صفحے پر اللہ کہہ رہا ہے کہ دعا صرف مجھ سے مانگ نہیں ہے اب اگر یہ اللہ کے سوا اور کسی حسنی کی طرف سے ہوتا تو ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی غلطی ہوتی کوئی بابا بھی آجاتا بیچ میں قرآن میں آلماسٹ فورٹی پلس دعائیں ہیں جو انبیاء کی اللہ کے نیک بندوں کی رپورٹ ہوئی ہیں وہ سب کی سب دعائیں ربنا کے ساتھ ہیں اللہمہ کے ساتھ ہیں کوئی بابا نہیں ہے اس میں کوئی بزرگ نہیں ہے یعنی پہلے صفحے پر اگر یہ بات ہوئی ہے نا کہ اللہ سے دعا مانگنی ہے پورا گناہ اس کے اوپر شاہد ہے کہ اللہ سے ہی مانگنی اور پھر بھی کسی کو یقین آئے تو سورہ نمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو تو بالکل کھول کے فلسفہ بیان کرتی ہے بھلا بتاؤ تو کون ہے جو ازدراب میں گھرے ہوئی فریاد کرنے والے شخص کی فریاد کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُو اور اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا اس زمین پر یعنی تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم تمہارے مرنے کے بعد ان کی اولاد ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد یوں قیامت تک ایک اللہ ہی زندہ ہے باقی سب مرتے جا رہے ہیں اور اللہ اپنی زمین کا وارث نسل درست نسل لوگوں کو کرتا جا رہا ہے یہ اللہ نے اپنی شراخت کی ہے کہ ہے کوئی بابا اس طرح کا جسے موت نہ آئے اور وہ وارث کرتا ہے چلا جائے تو صافر اللہ نے کہا کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے کہ فریاد رس کی تکلیف کو دور کر سکے بہت کام ہی تم نجیت حاصل کرتے ہو تو قرآن میں جو پہلے صفحے میں بات ہوئی ہے آخری صفحے تک یہی بات چل رہی ہے قرآن میں اختلاف نہیں ہے تو یہ کہنا کہ قرآن کی آیات بظاہر ٹکراتی ہیں وہ آپ کو ٹکراتی بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اہلِ علم اور جو پڑھتے ہیں ان کے ہاں کوئی بھی چیز ٹکراتی نہیں ہوتی وہ تو دنیا میں کہیں بھی آپ دو سٹیٹمنٹس لیں بظاہر آپ کو ٹکراتی نظر آئیں گی لیکن جب دونوں کو بھیک وقت دیکھیں گے تو اسے انگریزی میں کہا جاتا ہے آپٹیمل سلوشن تو آپ کو نکلائے گا مثلاً اگر میں کہتا ہوں کہ ڈاکھانے میں صبح نو سے لے کے پانچ بے تک بل جمع ہوتے ہیں اور آپ یکم مئی کو پہنچ گئے ہیں تو یکم مئی والے دن چھوٹی کا بھی دن نہیں ہے سنڈے والا دن بھی نہیں ہے جو عام چھوٹی ہوتی ہے اور وہاں پہ ڈاکھانا بند ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ میری سٹیٹمنٹ غلط نکلی ہے نہیں میری سٹیٹمنٹ تھی ادر دن سنڈے اور کوئی بھی گزٹڈ چھوٹی کے تو یہ دونوں باتیں بے وقت اپنی جگہ درست ہیں بعض وقت ایک بات کا ذکر کیا جاتا ہے ایک جگہ پہ بعض وقت دوسری جگہ کے اوپر دونوں کو جمع کر کے بات ایک ہی نگلتی ہے اس کی ایک واضح مثال آپ دیکھیں جو میری ایک ویڈیو بھی اس کے پر گوڑ ہوئی کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے وہ سورة البقرہ کی آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے جو سورة الانام میں بھی آئی ایک دوسری فارم میں سورة الحج کے اندر بھی آئی کہ جو بھی یہودی ہیں عیسائی ہیں یا سابی ہیں ستارہ پرسنی سابی ایک دین ابراہیمی کی بگڑی بھی شکل تھی چاہے مسلمان ہیں جو کوئی بھی اللہ اور یومی آخرت پر ایمان لے آئے تو قیامت والے دن نہ اسے خوف ہوگا ناقام تو اس آیت کو لوگوں نے میس یوز کیا کہ جی اس سے تو پتہ چلا ایمان بررسالت ضروری نہیں ہے کیونکہ یہاں تو آیا ہے کہ یہودی عیسائی بھی ہو اگر اللہ اور آخرت کو مان لے تو قیامت والے دن قویاب ہو جائے گا اور وہ یہ لے کے پھر آیت جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کا پروپیکنڈا کرتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ میرے بھائی یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے لیکن قرآن کو پوری ڈاکٹرین میں فلسوے میں سمجھ رہا ہے یہ بات جہاں سے آپ سورہ بکرہ کی آیت نمبر سکٹی ٹو کوٹ کر رہے ہیں یہ بات جہاں سے تمہیدن سٹارٹ ہوئی تھی وہ سٹارٹ اس سے ہوئی تھی کہہ یہودیوں سب سے پہلے تم کافر نہ بنو اس کتاب کے تمہاری کتابوں میں تو پیغمبر آخرت زمان کی پروفیسیز موجود تھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کا ذکر تھا سب سے پہلے تم ہی کافر بن گئے امان بر رسالت سے تو بات شروع ہوئی ہے پانچ میں رکوع سے اور اس کے آگے جا کر اللہ اور یوم آخرت کی بات آئی ہے امان بر رسالت کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اور پھر سورہ نساء کے اندر تو جا کے چھٹے پارے کے سٹارٹ کے اندر ہی آیت نمبر 150, 151 اور 152 میں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے یا اللہ کو مانے اور کسی رسول کو نہ مانے یا رسولوں کو مانے اور اس میں سے کسی ایک رسول کو نہ مانے باقی رسولوں کو مان لے وہ سب کافر تو اب کافر والی جتنی آیات قرآن میں ہیں ان پر لگ جائیں گی چاہے وہ یہودیوں یا سائیوں یا مسلمان بھی ہوں کوئی مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے جو کہہ کہ میں حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا چاہے نبیل اسلام کو مانتا بھی ہو آخری پیغمبر بھی مانتا ہو لہٰذا جب قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ بھی امن میں ہوں گے قیامت والے دن اس سے مراد وہ یہود و نصارہ ہیں جو اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے وقت کے پیغمبر پر ایمان لائے لیکن جب نبیل اسلام آگے تو اس وقت کے یہود و نصارہ مراد نہیں ہے اس لیے کہ دوسری جگہ آگیا کہ جو ایک پیغمبر کا بھی انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا تو آپ ان دونوں باتوں کا جب جھوڑیں گے تو اختلاف تو ہے نہیں اختلاف تو تب ہو جب ایک بات بلکل اور طرف ہو اور دوسری با نیٹی دیگری یعنی دوسری جگہ یہ بھی آ جائے کہ چاہے کوئی ایک پیغمبر کا انکار کر لے تب بھی وہ جنت میں جائے گا جب تک یہ سٹیٹمنٹ آپ نہیں قرآن سے دکھائیں گے تب تک آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ آیات ٹکرا دیئے اس طرح قرآن اور عدیث بھی نہیں ٹکرا رہا ہوتا واقعہ کیا اٹھاتے ہیں اور کہتا ہے نہیں قرآن سے ٹکرا رہا ہے بھر قرآن سے تب ٹکرا رہا ہوگا جب قرآن میں وہ واقعہ بیان ہو اور بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو رہی ہو پھر تو آپ کہیں کہا جی بلکل یہ ٹکرا رہا ہے تو اس طرح سے چیزیں نہیں ٹکراتی ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ دونوں چیزیں بے وقت اپنی جگہ پر درست ہوتی ہیں یا کبھی ٹائم پیریڈ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ناسخ و منسوخ کا حکم بھی آ سکتا ہے اس کے اوپر میری الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ ہے قرآن میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کیا وقتی طور پر پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں مزید کلیریفیکشن کر کے اس میں آسانی دے دی مثلا پہلے حکم تھا کہ جس کی موت کا وقت قریب آئی ہے اسے خطرہ ہو کے میں مرنے والا ہوں تو وہ اپنے ورسا کے لیے وسیعت لکھوا دے سورہ بکرہ میں آیا پھر سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ مرنے کے بعد اس طرح وراثت تقسیم ہوگی ایک مردے کی وہ پوری ڈیٹیل ہے الگ سے اس پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے وراثت کی تقسیم کلیمیشن کا کیا طریقہ ہے آپ کو یہ کہے یہاں پہ تو اللہ کہہ رہا ہے وسیعت کرو اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جی ماں کو ایک بٹا چھے ملے گا باپ کو ایک بٹا چھے ملے گا بیوی کو ایک بٹا آٹھ ملے گا اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وسیعت لکھ دو تو ہم یہ کہیں گے کہ وسیعت لکھنے والی بات بھی اپنے یہ کہاں درست ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت کی ثانی کے لیے خود حصہ مقرر بھی کر دیا جب تک اس کی امپلیمنٹیشن تھی وہ درست تھی جب یہ آگئی تو یہ درست ہے یہ آپ پس میں ٹکرا کیسے رہی ہیں ٹکرا تھی تب جب سورہ بکرا میں یہ نازل ہوتا کہ اپنے ماں باپ رشتداروں کے لیے وسیعت لکھ دو اب قیامت تک اللہ تمہیں نہیں بتائے گا کوئی اللہ کی طرف سے آگے نیکسٹ آیت نازل نہیں ہوگی جس میں تمہیں یہ بتایا جائے کہ تم نے کتنا حصہ مرنے کے بعد تقسیم کرنا ہے اور پھر آیت نازل ہو جاتی پھر ہم کہتے ہیں کوئی پہلے تو دعویٰ کیا تھا کہ نہیں بتائے گا آپ بتا دیا اس طرح سورہ ان نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زنا کرے عورت اس کو گھر میں قید کر دو کہ ایسے مراد یہ نہیں کسی کمرے میں بند کر لو یعنی کھر سے نہ نکلے یہاں تک کہ اسے موت آ دے یا اللہ پھر کوئی مستقبی میں تمہارے لیے راہ نکال دے گا اور وہ ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی شکل میں زانی کی صدا نازل کر دی تو ہم کہتے ہیں وہ حکم منسوخ ہو گیا اور نیا حکم آ گیا تو یہ پاسیبل ہے ناسخ و منسوخ بھی 180 ڈگری چیزیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات کے اندر مختلف معاملات کو آسانی کے اعتبار سے اجازت دے دی ہوئی ہے پہلے یہ حکم تھا کہ ایک وضو سے ایک ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے قرآن میں بھی یہ ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے دھولو اس کے بعد پونیاں سر کا مسہ اور پاؤں کو دھولو مسہ کرلو کوئی بھی چیز اب یہ حکم قرآن میں آیا ایبن جو لوگ منکرین حدیث ہیں نا ان کے لئے بھی ازمائش کھڑی ہو جاتی ہے جب ہم ان کو یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن میں تو آئے کہ جب بھی نماز پڑھنی تم نے وضو کرنا ہے لیکن وہ بھی کہتے ہیں اگر پہلے وضو ہو تو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن قرآن میں تو کئی نہیں لکھاوا قرآن میں تو ہے جب بھی نماز کے لئے کھڑے ہونا ہے وضو کرنا ہے اور قرآن میں یہ بھی نہیں لکھاوا کہ اگر پہلے سے ہو تو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو کئی نہیں لکھاوا لیکن یہ بھی نہیں لکھاوا کہ اگر پہلے سے ہے تو پھر بھی دوبارہ کرنا ہے قرآن خاموش ہے سنت ہمیں بتاتی ہے یہ صحیح مسلم حدیث ہے نبیل اسلام نے غزوہ طبوک کے موقع پر فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے زور کے وقت وضو کیا اور آپ نے اثر مغرب شاہ چاروں نمازیں جو ہیں وہ ایک ہی وضو سے پڑھی اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے یہ سیکھ لیا کہ اب اللہ نے میں اجازت دے دیا کہ ہر نماز کے لئے نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر پہلے سے با وضو ہے کوئی تو اسی وضو کو کانٹینیو کریں لیکن قرآن میں ایسی کوئی بات نہ اس کی مخالفت میں ہے نہ اس کے حق میں لیکن اس کے اوپر لقین نہیں پیٹی جا سکتی کہ یہ اختلاف ہو گیا اختلاف نہیں ہوا ایک چیز میں آسانی مزید دے دی اختلاف تو تاب ہوتا کہ حکم یہ آتا کہ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ لو اور بعد میں آتا اور اس میں ساتھ یہ لکھا ہوتا کہ آندھا کبھی بھی وضو کا حکم نازل نہیں ہوگا اور پھر وضو کا حکم نازل ہو جاتا پھر وان ایٹی ٹکری ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے خالی اتنا بھی ہوتا نا کہ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ لو اور بعد میں اللہ کہتا نہیں وضو کر لو پھر بھی ہم اسے ٹکراتا وانا مانتے ہیں ہم کہتے ہیں اس وقت تک جازت ہی اب نہیں ہے ٹکرانا تب ہے کہ پہلے یہ حکم آتا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھو اور اب قیامت تک کیلئے حکم ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور پھر ایک قائد نازل ہوتی کہ نہیں وہ حکم منسوخ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات اپنی بھائی لیٹ ہو جاتی کہ یہ قیامت تک تبدیلی نہیں ہوگی تو آپ کیوں ہو گئی ہے تو پہلے کوئی ایسی بات تو یہ ناسخ و منسوخ کے اوپر علاق سے میری ایک ویڈیو ریکارڈ موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن میں ناسخ و منسوخ کا مسئلہ اور سورة البقرہ میں ایک آیت بھی اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہ بھی اس میں ایک رواس ریکنس کے طور پر میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے آیت نمبر ون سیرو سکس ہے سورة البقرہ کی ما ننسخ من آیت او ننسیہ ہم کوئی آیت بھی منسوخ نہیں کرتے اور نہ آپ کو بھولاتے ہیں نعت بخیر منہ او مثلیہ مگر یہ کہ ہم اس سے بہتر آیت لے آئیں گے یا اس کے برابر اور ریزن بتا دی علم تعلم ان اللہ علا کلی شئیر قدیر کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی یہ اللہ کی قدرت ہے وہ چاہے تو احکامات وقتی طور پر کچھ اور کرے اور پھر بعد میں اس میں آسانی دے دے یا مزید اس میں سختی کر دے یہ بھی پوسیب ہے کہ سختی ہو جائے اور یہ بھی پوسیب ہے کہ معاملات میں آسانی ہو جائے سختی ہوگی نا پہلے نکاح مطا کی اجازت تھی ایک آسانی تھی بعد میں اللہ نے وہ آسانی چھین لی اور آپ کہا کہ نکاح مطا جو ہے وہ بین ہو گیا ہے آپ جس نے کرنا ہے وہ پرمنٹ نکاح کرے گا تو یہ سانی علاہ نے پھر اٹھا لی قیامت تک کے لیے وہ مسلم شریف حدیث صاحب قیامت تک کے لیے اب یہ حرام ہو چکا ہے اس میں بھی علاق سے میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے اس پہ کافی سہر حاصل گفتگو کر دی ہے کہ قرآن اگر اللہ کے سوا کسی اور حسنی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کسیر بات تھے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ڈاکٹرین بدلتی ہے پہلے دن کوئی اور حدف ہوتا اور بعد میں کوئی اور حدف پان جاتا پہلے دن بھی اس کا حدف یہی تھا کہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب اور ایک انقلابی دعوت لے کے اٹھی ہے دنیا میں اللہ کے غلبے کے لیے اور آخری وقت تک یہی دعوت رہی ایون اللہ کے محبوب علیہ السلام دنیا سے چلے بھی گئے آپ کے صحابہ اکرام ونی مردوان نے اسی مشن کو آگے لے کر چلے اور کسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی